موسیقی السلام علیکم انزیوی تممی کے کچن میں میں ہوں اور آج میں آپ کو پالک کی ریسپی پالک کیمہ کی ریسپی سکھاؤں گی جو بہت مزیدار بنتا ہے اکیمہ جو ہے وہ اس میں میں لوں گی آدھا کلو کے قریب یہ پالک ہے ایک کلو اس کو میں نے کٹ کے دھولیا ہے تماتر ہیں دو عدد کٹ لیا ہے اس کو پیاز ہے دو سے تین پوٹی جو بھگار کے لیے کٹی ہے میں نے یہ ادرک لسن ہے دھنیا ہے ایک پر چمچہ تو آدھی چمچے گرم مسالہ ہے نمک حضب زائقہ لیا ہے میں نے لال مرچے دو چمچے لیا ہے اور ایک چمچہ حلدی اب اس کے لئے ریسپی یہ کرتے ہیں کہ ایک کپ کے قریب تیل ڈالوں گی میں اس کے اندر آئل ڈال کر یہ آئل ڈال رہی میں ایک کپ اس کے اندر میں پیاز اپنی بھراؤن کروں گی بھگار کے لیے یہ پیاز ڈال رہی میں جو میں نے دو سے تین پوٹی کاٹی تھی اس کو میں لال کروں گی کیمہ پالک اچھا لگتا ہے اب یہ آپ کو میں جب بن جائے گا دیکھیں یہ میں نے پیاز لال کر لیے اس کے ساتھ جو ہے میں اس میں کمہ ڈالوں گی اپنا کمہ اٹ کروں گی فرائی کرنا ہے اس کو کمہ کو تھوڑا سا ادھا کلستن ڈالوں گی ادھا کلستن ڈال کے اس کو تھوڑے سے پانچ منٹ تک فرائی کر لوں گی ادھا کلستن میں نے ڈالا ہے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں پانچ منٹ اس کو ضرور سا فرائی ہونے دیں اب اس میں جو سارے مسالے میں نے آپ کو بتایتے ہیں ہلڈی نمک میرد دھنیا پیسا و گرم مسالہ وہ ڈال کر اس کو بھونوں گی اور یہ ٹیماٹر دو جو میں نے کاتے تھے یہ ڈال کر اب سارا مسالہ اس کو پکنے دیں گے ٹیماٹر گلنے پر اس کو بھونائی کریں گے کیمہ کی جب یہ ٹیماٹر گل جائیں گے تو اس کے اندر پر ہم پالا کیٹ کریں گے بعد میں اب اس کو ہم کم سے کم پکنے دیں گے جب تک ٹیماٹر ہمارے گل نہ جائے اس کو ڈکنا رکھ دیں اب پندرہ منٹ تک اس کو یہ دیکھیں ٹیماٹر بلکل گل گئے پندرہ منٹ میں نے اس کو پکایا تو ٹیماٹر گل گئے اب اس کو بھونائی کر کے اس میں پالا کیٹ کر رہی ہوں یہ پالا کیٹ کر دیا ساری پالک کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی پالک اپنا پانی خود چھوڑتی ہے اس لئے اس کو ضرورت نہیں ہے اس میں پانی ڈالنے کی اس کو مکس کر کے اس میں ڈھکنا رکھ دیں اور اس کو پکنے دیں یہ دیکھیں جب پالک کا پانی چھوٹا اور پالک خود پکنا شروع ہو گئے تو یہ کم سے کم پندرہ سے بیش میر میں تیار ہو جائے گا کیمہ پالک یہ دیکھیں میں نے بنائی کر کے کیمہ نکال لیا ہے موسیقی